موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین چاروں جانی پر فیلی چوٹیاں ایک طرف بل کھاتا دھریہ اور اوپر تاحد نگاہ نیلا آسمان یہ وہ ماحول ہے جہاں آ کر دنیا بھر کے لوگ ایک نئی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں اور کبھی بھی ان کا دل اس ماحول کو چھوڑنے کو نہیں کرتا اور ایسا ماحول پاکستان کے شمالی علاقہ جات کرکرم یعنی شہرہ ریشم پر چلتے ہوئے ہر چند قدم کے فاصلے پر ہے یہاں زمین کی سطح سمندر سے ہزاروں فٹ کی بلندیوں پر ایسے ایسے مقامات ہیں جن کی کشش دل میں ایک ایسا خوبصورت احساس جو زندگی بھر نہیں بھولتا اور یہی نہیں یہاں ترہ ترہ کا کلچر اور ترہ ترہ کیمن پسند لوگ آباد ہیں جن سے مل کر نئے تجربات ملتے ہیں لیکن اس علاقے میں اتنی رونک اور اتنی بہار کیسے آئی جس کی مدد سے پاکستان سالوں سے خوب کما بھی رہا ہے اور پاکستان کے لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل چکی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو کراکرم روڈ کی جدید شکل کے بارے میں بتائیں گے کہ اس نے کیسے گلگت بلتستان اور دیگر علاقوں کی زندگیاں بدل دی اور مشکل حالات میں پاکستان کے خزانے بھرنے میں مصروف رہا ناظرین کہتے ہیں ترقی سڑک پر چل کر آتی ہے شہرہ کراکرم ماضی میں پاکستان کے شمالی کے علاقہ جات میں ایک قدم رکھنا محال تھا ہر طرف دشوار گزار راستے اور ضروریات زندگی کا فقدان یہاں کے لوگ خانہ بدروشوں جیسی زندگی گزارتے تھے اور آج یہی لوگ ایک جدید طرز کی شہانہ زندگی گزارتے ہیں کیونکہ ان کے پاس دنیا بھر سے سیاہ آتے ہیں جنہیں یہ لوگ اپنے گھروں اور ہوتلوں کے کمرے مہنگے داموں کرائے پر دیتے ہیں اسی طرح ان کی بھوگ مٹانے کے لیے ترہ ترہ کے کھانے پکاتے ہیں اور کثیر منافع کما کر اپنی زندگیاں بہترین بنا چکے ہیں لیکن ماضی میں اس علاقے سے سڑک گزارنا کوئی آسان کام نہیں تھا جب جون 1978 میں اس سڑک کا افتداء ہوا تھا تو پورے ملک نے خوشی منائی تھی یاد رکھیں اس ایک سڑک کی تعمیر کے لیے پاکستان اور چین دونوں ملکوں کے لوگوں نے اپنا خون بھایا تھا کیونکہ اس کی تعمیر میں حصہ لینے والے سینکڑوں پاکستانی اور چینی مزدور اور انجینئر لینڈ سٹریڈنگ اور دیگر حادثات میں حلاق ہوئے تھے آج شہرہ کرکرم دنیا کی سب سے انچی ہائیوے مانی جاتی ہے اور اسے کچھ سیاہوں نے دنیا کے آٹھویں اجوبے کا لکھ بھی دیا اس سڑک کے افتداء پر نئے راستے کھلے اور اس سڑک کے اردگرد علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی زندگیوں میں بہار آئی اب اس کے ساتھ سیپیک کی سڑکیں مل رہی ہیں قومی شہرہ 35 کو چین پاکستان اقتصادی رہداری منصوبے کا حصہ قرار دیا گیا ہے اور چین کی مدد سے یہاں پانچ نئی سرنگیں کھو دی گئی ہیں جنہوں نے شہرہ کرکرم پر سفر کو اور بھی آسان بنا دیا ان منصوبوں پر کام 2011 کے آخر میں شروع ہوا اور 2015 میں نئی سڑک کا افتداء ہوا تھا یاد رکھیں یہ کوئی نیا منصوبہ نہیں ہے کیونکہ شہرہ کرکرم قدیم شہرہ ریشم کے راستے پر بنائی گئی ہے یعنی وہی دشوار گزار پہاڑی راستہ جہاں سے پرانے وقتوں میں وسطی ایشیا اور چین آنے جانے والے کافلے گزرتے تھے اور یہ آج سے تقریباً پانچ چھ سو سال پہلے عظیم مسلمان سلطان شہر شاہ سوری نے بنایا تھا لیکن اس سڑک کے ساتھ نئے علاقوں کو ملانے کے لیے بہت سے نئے روڈز بنائے گئے اور مزید نئے بھی بنائی جا رہے ہیں جیسا کہ سی پیک کے تحت کرکرم فیز ٹو میں ہویلیاں سے تھاکور تک 118 کلومیٹر روڈ بنائی جا رہی ہے اصل میں کراکرم ہائیوے پاک چین اقتصادی رہداری کی بنیاد اور اس کے میمار اقتصادی رہداری کے بانی ہیں آج یہ سڑک نہ صرف سیاہوں کو خوشگوار منظر دکھاتی ہے بلکہ لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہے نئی ٹینل کھلنے پر یہاں کا سفر مزید آسان ہو گیا ہے شمال میں خنجراب پاس سے جنوب میں صبح پنجاب کے شہر حسن عبدال تک آنے والی یہ سڑک تقریباً 1300 کلومیٹر طویل ہے اور مسلمانوں کے خوشحال دور کی طرح ایک دفعہ پھر یہ سڑک شمالی علاقہ جات میں شہرہ کرکرم کی تعمیر سے پہلے بھی یہی شہرہ خطے میں چین کے ساتھ سیاسی سماجی کاروباری اور دیگر رابطوں کا بڑا ذریعہ ہے اب یہ کاروباری مقاصد اور رابطوں کے لیے استعمال ہوتی ہے صرف یہی نہیں ہوا یہاں وقت کے ساتھ ساتھ بہترین قدرتی تبدیلی آئی ہیں سن 2010 میں عطاباد گاؤں سے گزرنے والے دریائے ہنزہ میں مٹی کا تودہ گرنے کے پائز دریاء میں پانی کا بہاور رک گیا اور ایک جھیل مارز وجود میں آئی اور آج یہ جھیل نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کی خوبصورت جھیلوں میں شمار ہوتی ہے مقامی افراد بتاتے ہیں کہ وہ سن 2002 سے ہی استور میں آنے والے زلزلے کے بعد سے عطاباد کی پہاڑی میں شگاف کے حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کرتے رہے تھے اور بلاخر 2010 میں پہاڑ کا ایک حصہ ٹوٹ کر سیدھا دریائے ہنزہ میں جاگرہ اور یہ خوبصورت جھیل وجود میں آئی پوری دنیا کے سیاہ اس جھیل کو دیکھنے یہاں کچھ پل گزارنے کے لیے بیتاب رہتے ہیں ایک بہت بڑی حقیقت یہی ہے کہ شہرہ کرکرم کی کاروباری اہمیت صرف چین اور پاکستان کے مبین ہونے والی تجارت تک محدود نہیں بلکہ شہرہ کرکرم کی تعمیر نو کا سب سے زیادہ فائدہ یہاں کے مقامی رہائشیوں کو ہوا ہے یہاں کے لوگوں کے کاروبار بڑھ چکے ہیں اور یاد رکھیں اہم ترین بات جو نوٹ کرنے کی ہے یہاں کے غریب لوگ وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے نہ صرف کمرے کرائے پر دے کر اور کھانے کے ہوتل کھول کر بلکہ اندسٹری لگا کر بھی بہت کماتے ہیں اور ساتھ ساتھ علمی میدان میں بھی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں جیسا کہ یہاں بہت سے علاقوں میں شراخواندگی یعنی لٹرسی ریٹ سو فیصد ہے ماضی میں تو یہاں کے حالات بہت برے تھے اگر ہنزہ کے کسی بزرگ سے پوچھو تو وہ بتاتا ہے کہ اس وقت کے حالات ہم سے نہ پوچھیں اس زمانے میں تو کشتیوں میں بچوں کی پیدائش ہو رہی تھی مگر دو ہزار پندرہ کے بعد جب سرنگیں بنا دی گئیں اور شہرہ کرکرم دوبارہ تعمیر ہوئی تو ہمارے علاقے کے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی کام کاج کے کئی نئے مواقع ملے اور انہوں نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا سرک بہتر ہونے سے نہ صرف گاہ کن کے پاس چل کر آئے بلکہ اس علاقے میں بنائی جانے والی مسنوات مثلا روایتی ڈوپیاں اور دیگر ہینڈی کرافٹ گلگت بلتستان سے نکل کر لاہور، کراچی، اسلامباد اور دیگر بڑے شہروں کی مارکٹوں میں بھی پہنچ گئیں آج شہرہ کرکرم کی پاکستان کے لیے اہمیت اپنی جگہ پر ہے مگر یہ سر گلگت بلتستان کے لیے ایک لائف لائن کی حیثیت رکھتی ہے صورتحال یہ ہے کہ سن 2015 کے بعد اس علاقے میں آنے والے مقامی سیاہوں کی تعداد 800 فیصد سے زیادہ تک بڑھ گئی جبکہ بینلقوامی سیاہوں کی تعداد بھی دگنی ہو گئی ہے شہرہ کرکرم کی توسیع اور بحالی سے صرف سیاحت کو ہی فروغ نہیں ملا بلکہ مقامی پھلوں، ڈرائی فروٹ اور مقامی طور پر اگائی یا تیار کی جانے والی دیگر اشیاء کو بھی نئی مارکٹوں تاں کرسائی ملی اس کی سب سے اچھی مثال یہاں کا مشہور پھل چیری ہے جہاں گیارہ بارہ سال پہلے یہاں کے لوگ باغوں میں مزدوری کرتے تھے آج وہ بیوپاری کرنے کے علاوہ چیری کے باغات ٹھیکوں پر حاصل کرتے ہیں اور لاکھوں کماتے ہیں روڈ کی بحالی سے انہیں کتنا فائدہ ہوا ہے اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ سال اس خطے میں صرف چیری کے کاروبار کا حجم ڈیڑھ عرب روپے تک تھا جہاں چیری کی سپلائی میں بہتری آئی وہیں اس کی مانگ بھی بڑھ گئی سن 2015 سے پہلے دن اور کے مقام سے راول پنٹی کے لیے روزانہ تین کوسٹر گاڑیاں چلتی تھی اس کے مقابلے میں آج اسی مقام سے روزانہ پنٹی کے لیے چلنے والی گاڑیوں کی تعداد 25 ہے جو موسم کے حساب سے بڑھتی یا گھڑتی ہے سڑک خراب ہوتی تھی تو بیپاری کم ہی چیری کے ٹھیکے لیتے کیونکہ ان دنوں میں زمیدار کو ایک ڈبے کے 45 روپے ملتے اب ایک ڈبہ 150 یا اس سے زیادہ کا ہوتا ہے جب تک شہرہ کرکرم دوبارہ تعمیر نہیں ہوئی تھی تب تک علاقے میں سیاہوں اور لوگوں کی عام درفت کم رہتی تھی اس وقت تو ان پھلوں اور ڈرائی فوڈ کو گلگت بلتستان کے ایک علاقے سے دوسرے تک پہنچانا بھی مشکل ہوتا تھا لیکن اب اکثر اوقات جو سیاہ آتے ہیں ان میں سے ہی کوئی کاروباری لوگ ہماری مقامی سوغات پھل اور ڈرائی فوڈ کو اپنے علاقوں میں مارکٹ کی گنجائش کے حساب سے خرید کر لے جاتے ہیں اس طرح ہمارے ملک کے دیگر حصوں میں کاروباری تعلقات بھی قائم ہو رہے ہیں اہم بات یہ بھی ہے کہ خنجراب تک سڑک بننے کے بعد پاکستان کے شمالی کونے تک سب سے دور دراز علاقوں میں بسنے والوں کے لیے بھی مواقع پیدا ہوئے ہیں اور ان چائی پر موجود آبادیوں کے لوگ جنہیں پہلے روزی کمانے کے لیے دیگر علاقوں اور بڑے شہروں کا رخ کرنا پڑتا تھا اب اپنے آبائی علاقوں میں ہی کاروبار جمع رہے ہیں گزشتہ پانچ برسوں میں گلگت بلتستان میں ہوتلوں اور ریسٹورانوں کی تداد میں سو فیصد اضافہ ہوا ہے اور صرف اتاباد کے علاقے میں کئی نئے ہوتل تعمیر ہوئے ہیں ساتھ ساتھ یہاں تعمیراتی اور ترقیاتی کام بہت تیزی سے جاری ہیں جو مزدور پہلے پنجاب اور کراچی جا کر پیسے کماتے تھے اب اپنے اپنے علاقوں میں مزدوری کرتے ہیں بلکہ کئی تجربہ کار مزدور تو اپنی محنت سے ٹھیکے دار بھی بن چکے ہیں اچھی سڑکیں اور روڈ نیٹورک کسی بھی علاقے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں وہ دن دور نہیں جب پاکستان کے ہر شہر اور کونے کونے میں شماری ریسٹورانوں کی طرح گلگت بلتستان کے پکوان بھی پہنچ جائیں گے اور انشاءاللہ وہاں پر گلگت بلتستان کے ہی ہنرمند روزگار پائیں گے ناظرین آپ شہرہ کراکرم اور اس سے ملنے والی نئی سیپیک روڈز کے ذریعے یہاں کے لوگوں کی زندگی میں آنے والی تبدیلی اور چین پاکستان کے تعلقات اور ان کے درمیان کاروباری معاملات میں آنے والی بہتری کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کریں چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر انفرومیٹیو ویڈیو بروقت مل سکے یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں